بطاری مسلمانوں کو کسی جگہ پر اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہمیں کیوں نہیں سمجھا جا تھا کیا وجہ کیوں ہی میری جیسی بڑھ گئی جس بکاوز کہ ان لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ فٹیسزم میں ٹال دی کچھ گھاو ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی بھی نہیں بڑھتے اور ان کو جتنا کوروی دا جائے نہ اتنا درد ہوتا ہے ایسا ہی ایک گھاو پاکستان کے اوپر ہے ترکی جو پاکستان کا ایک سچا دوست ملک ایک مسلمان ملک جو ہمیشہ پاکستان کے ہر صحیح اور غلط فیصلے میں ہمیشہ ساتھ کھڑا رہتا ہے اس نے پاکستانی لوگوں کو نکالنا خدیڑنا شروع کیا تھا آج سے پندرہ دن پہلے وہ خدیڑنا ابھی تک رک نہیں رہا ہے میں تمام پاکستانیوں کو بہت ببارک بات دینا چاہتا ہوں اس خوشی کے موقع پر کہ ترکی جیسا دوست ملک ترکی جیسا ویلکمنگ ملک وہ ملک جو ہمیشہ پاکستانیوں کو خوش آمدیت کہتا آیا ہے انہوں نے خاص طور پر پاکستانیوں پر پابندی لگا اس کو لے کے پاکستان کے لوگوں میں بڑی بیچنی اور ٹینشن اور بد ہواسی چھائی ہوئی ہے اور پاکستانی پبلک تلملائے بیٹھی ہے ترکی کے اوپر اور بولے تو بولے کیا کرے تو کرے کیا تو حاجم دیکھنے والے اسی مددے پہ پاکستانی عوام کا ریاکشن ویڈیو شروع کرتے ہیں میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے یہودی لوگ بھی یہاں پہ کام کر رہی ہے اور ایک بہت بڑی نیوز یہ ہے کہ اس وقت جو انڈین میڈیا ہے انڈیا کے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے ساری تو اس کو کانٹر کرنے کے لیے ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے اور یہ بھائی صاحب پترکار ہیں اگر پاکستان کے پترکار ایسے ہیں جو کہ ترکی ان کے لات دے کے بھگا رہا ہے اور انہی کی گلتیوں کی وجہ سے اس کے اندر بھی بھارت کے شوشل میڈیا کا ہاتھ ہے یہودیوں کی ساجی سے اگر ان کو نظر آتی ہے پاکستان کی عوام کا جنرل رولیج کیا ہوگا اور پھر یہ کہتا ہے کہ ہم کو جلیل مت کرو تو بھئی ہم جلیل نہیں کرتے تم خود ہوتے ہو اس وجہ سے جو ہمارے برادر اسلامی موالک ہیں وہ کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض ہو جاتے ہیں بھئی ہے تمہاری گلتیاں ہوگی وہاں پہ اپنی گلتیوں کو تو تسلیم کرو کیا نام ہے آپ کا فاکمہ مجھے یہ خبرشن کے بہت افسوس فیل ہو رہا ہے اسلامی کنٹری آز ویل ٹرکی کچھ نہ کہنا نہیں چاہیے ہم بھی مسلمان دیش ہیں کیا لوگک ہے یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے اور انہوں نے جو گلتیاں گری پاکستانیوں نے تو ساری گلتیاں ماف ہے کون سے مدرسے میں جاتی ہو بھین جی جرہہ کلیئر تو کرو تو ان کو ایٹیز اس چیز کا ہی پاس چکنا ہے جب وہاں پہ مسلمان رہے رہے ہیں یہاں پہ مسلمان رہے ہیں تو ڈیفرنسز کیسے جبکہ ان کو پتے ہیں کہ ہماری نیبر کانٹریز کچھ اس قسم کی ہیں جو کی ٹرگر کرتی ہیں پاکستانیز اور مسلم کو برا کہتی ہیں مسلمان اپنے گلتیوں کی وجہ سے برا جو ٹرینڈ چل رہے ہیں ٹویٹر پر یہ بڑا افسوسنا اور ترکی ہمارا دوست ملک ہے اور اسلامی ملک ہے سب سے بڑی بات یہ ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا ٹرینڈ کیوں چلا رہے ہیں کہ ہمارے تو ترکی سے بڑے اچھے تعلقات ہیں ایون ترکی ہمارے اوپر انویسمنٹ کرتا ہے چائنا ہے ترکی ہے تو یہ تو ہمارے دوست موالک اور ترکی کا سب سے بڑا جمع یہ ہے کہ وہ اسلامی ملک ہے اور اگر ان کو کوئی ہم سے گلا شکوا شکایات ہیں تو وہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ انہیں دور کریں اور اس طرح کا ٹرینڈ چلنا جو ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے بینگا پاکستانی مجھے میں بڑا انسلٹ فیلڈ کر رہا ہوں کہ اس طرح سے ایک ٹرینڈ ہمارے خلاف چلایا جا رہا ہے کہ پاکستانی بڑے اچھے لوگ ہیں اگر ہماری کسی پیشلی گورنمنٹ آپ کی گورنمنٹ سے کوئی غلطی کتائی ہوئی ہے تو ترکی کو چاہیے کہ اسے معاف کریں اور معاملات کو آگے بڑھائے اور ہماری جو اپنی بلکل آپ نے کہا ہے کہ اسلامی ملک ہے اور اس نے اس طرح سے ٹرینڈ چلایا ہے تو ہمیں بہت زیادہ شیئر ماری ہے ایسے یہ آپ نے کہا ہے لیکن اگر ہم دیکھا جائے بینگا پاکستانی میں ہواں ہوں یا کوئی بھی یہاں پر ہو تو ہم جب کوسشن کرتے ہیں تو یہی بات آتی ہے ایون کہ ہمارا میڈیا یہاں تک کہتا ہے کہ جو بھی بات ہوتی ہے وہ ہندووں کی طرف سے ہوتی ہے ہمارا بڑا سوچتا ہے ہندو سوچتا ہے انڈیا سوچتا ہے ہمارا بڑا سوچتا ہے یا کوئی بھی بات ہوتی ہے تو انڈیا تک ہی آ کے روک جاتی ہے تو اب کیا بجا ہے اور پچھلی اگر بات کی جائے تو آپ کو بیتا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں بنگلہ دیش نے ہمارے ساتھ کٹ آف کر دیا اچانک اگر آپ ترکی کی بات کی جائے تو ترکی جو ہے وہ ہندو ملک نہیں ہے اسلامی ملک ہے لیکن کیا بجا ہے کہ اسلامی ملک ہونے کے باوجود بھی ترکی نے اس طرح کیا کیا ایمیج بنی ہوئی ہے پاکستانیوں کے میرے خیال سے کچھ لوگ ہوتے ہیں غلط سارے پاکستانی 22 کروڑ پاکستانی ہیں تو سارے غلط تو نہیں ہوں گے کچھ لوگ اگر کسی نے کسی سے غلطی ہوئی ہے کسی نے ایسی عرکت کی ہے جس سے ترکی ہٹ ہوئی ہے ترکی کی پبلک ہٹ ہوئی ہے تو میرے خیال سے اس کا صدب آپ کرنا چاہیے نہ کہ اس طرح سے ٹرینٹ چلانا چاہیے اور میں پھر وہی کہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے اس کو بڑا سخت سے اس پر ایکشن لے اور جن لوگوں کی جرام سے یہ غلطی ہوئی ہے ان کو اس کی بلکل قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے اور ہمارے ترکی کے ساتھ تعلقات ہرگز خراب نہیں ہونے چاہیے کیونکہ جس طرح سے ہمارا ایک اسلامی بلوک بن رہا ہے اور اب پاکستان ترکی کر رہا ہے اسپیشلی جو اسلامی بلوک بن رہا ہے تو وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور ترکی جو ہے وہ ایک بڑا اسلامی ملک ہے تو اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ وہ ترکی آفتہ ملک ہے بھائی صاحب کی سب سے بڑی کومیڈی والی بات صرف ایک کی ہے کہ پاکستان ملک ترکی کر رہا ترکی کر رہا وہ بھیگ مانگنے میں کرج لینے میں اپنا کرجہ بڑھائی جانے میں اور پاکستان ترکی کر رہا ہے میرے انڈین میڈیا اس کے پیچھے ہو سکتا ہے اس کی ہمیں بلکل کھوچ لگانے چاہیے بھائی میں انڈین میڈیا ہوں میرے چینل کا نام ہے انڈین میڈیا لیٹیسٹ اور میں اس کے پیچھے بلکل بھی نہیں ہوں میں اپنے گھر کے نیچے ہوں اور میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس کے اندر بھائی کھالی یہ دیکھو کوئی ہاتھ نہیں ہے میرا آپ نے کہا کہ انڈیا میڈیا ہو سکتا ہے اگر ہم ایک پاکستانی ہو کرسجے تو ہمارے میں یہ چیز بہت زیادہ ہی نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے کوئی بھی حل کسی بات ہوتا ہے انڈیا نے کی ہے انڈیا میڈیا نے کی ہے ایون کے یہاں تک آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارے لیے ہمارے لیے ایسا سوچتے ہیں ہندو لوگ ہمارے لیے آسا سوچتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی جو انڈیا کی وہ چال تو نہیں ہو سکتی ہمیں یہ دیکھنا جی ہے کہ اس وقت ایک سوچی سمجھی ایک سازش ہے اگر ہم انٹرنیشنل پولیٹکس کی بات کرتے ہیں جو دنیا ہے جو ایک اینٹی پاکستان جو سٹیٹس ہیں یہ وغیرہ یہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنا چاہتی ہے پاکستان کا جہاں پہ جتنے بھی نقصان ہو سکتا بھی پڑھنے کے پوشش کریں گے اس میں اسرائیل بھی نمائی ہے اب جہاں تک کہ ترکی کی بات آ جاتی ہے میں پھر کہوں گا کہ ہماری جو فورن پولیسی ہے ہماری خارجہ پولیسی ہے بعض اوقات اس طرح ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی دشمن بن جاتے ہیں ہر جگہ پہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہے ہیں ایوان اداد کشمیر میں جمہو کشمیر میں کیا سلوک کر رہے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں موڈی کی سرکار کیا کر رہی ہیں ہمیں اب موڈی کا نام نہیں ہے یہی بات میں آپ سے نیکس پوچھنے والی تھی کہ ہر جگہ بھی گا پاکستانی مسلم یہاں پر میں ہوں آمو یا کوئی بھی ہو تو اس سے اگر کوششن کیا جائے تو وہ یہی کہہتا ہے میڈیا تک یہی کہہتا ہے کہ جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہوتی ہے ہندو لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے پھر کیا ایمیج بن گیا پاکستان کی جو کہ پچھلے دیروں تو آپ دیکھتے ہو کہ بنگلہ دیش نے بھی ہم سے cut off کر دیا تھا اور ہمارے ساتھ کوئی بھی trade کرنے کو روادار نہیں ہے ہمیں کوئی export نہیں کرتا اپنا سامان جو ہے ایونکہ اب ترکی نے بھی یہ trend چلا دیا کیا ایمیج بن گیا پاکستانی جب آپ ایک بندے کو بائی بائی برا کہو گیا تو آپ کے ایرگے جتے دس لوگ ہیں وہ آپ کو برا ہی سمجھیں گے آپ کا ایک اچھا ایمیج نہیں جاتا یہ ہماری دیلی لائف پہ بھی ہم ایمپلیمنٹ کرتے ہیں ہماری نیبر کانٹریز کو لے کے بھی ہم یہی ایمپلیمنٹ کرتے ہیں انہوں نے جب پاکستانیوں کو ہر جگہ پہ ہمارے پاسپورٹ کو نہیں مانتے سب سے لویس رینگ بھی ہمارے پاسپورٹ نے پھر اس کے بعد مسلمانوں کو نہیں مانتے کہیں پہ بھی جاتے ہیں ہم لوگ اگر ابرار جاتے ہیں تو we are not supposed to wear شدار کمیز اور ہجاب کیونکہ ہم لوگوں کو بلی کیا جاتے ہیں اگر ہم ان پوئنٹ کو دیکھیں تو مسلمانوں کے ساتھ اسے کے سب سے زیادہ گندہ رویہ کیا جا رہے ہیں پوری دنیا میں اگر ایک بندہ آپ کو برا کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ جوڑے سو لوگ بھی برا ہی کہیں گے تو اس سے ہم لوگ اپنا کو خود پروف کرنا اور دوسرا یہ کہ ترکی نے یہ والی بات کیلی بھی ہے تو ان کو سے اتنا ریلائز کرنا چاہیے کہ یہاں ٹرکی کو ہی ریلائز کرنا چاہیے کہ وہ مسلم کنٹری ہے تو پاکستانی ان کی ترکی میں آکے ننگا ناچ کرے لیکن ان کو ترکی والوں کو پاکستانیوں کو بقص دینا چاہیے ماف کر دینا چاہیے ایسا ترکی کو نہیں کرنا چاہیے کیوں ترکی والوں ایسے کرنا چاہیے نا آپ کو کیوں چلا رہے ہو ٹریڈ کیوں ان کے لات دے دے کے بھاگا رہے ہو پاکستانیوں کو آپ نے پاسپورٹ کی اس ٹرم بات کی آپ کو بتا کہ ہمارا پاسپورٹ جو ہے چوتھے نمبر پتا ہے اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے چوتھے نمبر پڑھاتا ہے تو آپ دیکھتی ہو کہ ہمارے پاسپورٹ کی اتنی خاص ویلیو بھی نہیں ہے لیکن اس کے بارے تو انڈیا ہے باقی ملک کی دیکھتے ہیں اسپیشل ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ازاد ہونے والی جو کنٹری ہے اس کے پاسپورٹ کی اتنی زیادہ ویلیو ہے پاسپورٹ کے علاوہ بھی وہ کتنی کنٹریز میں وزید کر سکتا ہے باتاری مسلمانوں کو کسی جگہ پہ اچھا نہیں سمجھا جا رہا کیوں نہیں سمجھا جاتا کیا بجا کیوں ہمیں جیسی بڑھنے جس بکوز کہ ان لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ فٹسزم میں ڈال دیا پاکستان کی شائز ہمارے حکمران ہے جنہوں نے ان کے پریزینٹ کرنے کا طریقہ اور جو ہمارے ایک نومکل کنڈیشنز ہیں جو بھی ہمارے یہاں پر تیررسٹ سب سے زیادہ تھے ہمارے بلاس سب سے زیادہ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا پر ہمارے ایک اپریشن پر چکا ہوئے ہیں سچ بول دی کچھ تو سچ بولا کچھ تو سچ بولا ہی نے آتم وادی کی بیٹی نے کہ یا تو مسلمان تیررسٹ ہے یا پھر مسلم کنٹری کو فضول ہے ہمیں بکپ کرنا اور دیا نورڈ انا فیوری ان پاکستانی لوگوں کے ریویو سننے کے بعد میں میں اتنا بول سکتا ہوں پاکستانیوں کو ہر جگہ مافی ملنی چاہیے ایک تو یہ مسلمان ہے اور اگر کوئی مسلمان کنٹری ان کو لات دے کے بھگاتا ہے بھلی سو گلتیاں کر دے لیکن ان کو مسلمان ہونے کے قاتل ریایت ملنی چاہیے یہ پوری دنیا میں جا کے بم پھوڑیں گے پوری دنیا میں آتم واد پھلائیں گے لیکن یہ مسلمان ہے اور ان کے خلاب ساجی سے کرتے ہیں یہودی عیسائی اور ہندو مل کے تو ان کو تھوڑی سی ریایت ملنی چاہیے اوریجنل ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آمین شیخ اوفیشل ان کے چینل کا نام ہے آپ چاہو تو ان کے چینل پر جا کے ویڈیٹ کر سکتے ہیں لائک شیئر سسکرائب آپ کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاک میڈیس ریلیٹر ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند وندے ماترام جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام